آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ایک آدیش سے جڑا ہوا ہے جب سپریم کورٹ نے بہتی سختی کے ساتھ ایک آدیش دیا ہے کہ دیش بر میں کشمیری چھاتروں اور خاص طور سے علپ سنکھے کوک پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس کو کس طرح روپا جائے چودہ فیبراری کو پلواما میں ایک حملہ ہوا سی آر پی ایف کی ٹکڑی پر جس میں دیش کے چھالے جوان شہید ہوئے جس کو لے کر کے پورے دیش میں گصہ ہے لیکن کیا اس گصے کو اپنے ہی دیش کے ناغریکوں پر اتارا جا سکتا ہے کیا کسی ایک کی غلطی کی سزا پوری کمیونٹی کو دی جا سکتی ہے ایسا یہ ماحول کچھ دیش میں بنایا جانے کی کوشش کی جاری ہے جو جوان دیش میں امن و شانتی کے لیے اپنی جان دے دیئے انہی جوانوں کے نام پر دیش کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے کچھ فرضی راست بھات اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے نکل لیتے کسی کو بھی پیٹنے کے لیے کچھ ایسا ماحول کئی جگہ دیکھنے کو ملا خاص طور سے کشمیری چھاتروں کو یہ پیڑن دھیلنا پڑا رہا ہے چاہے وہ بیہار میں ہو چاہے وہ دہرہ دون میں ہو چاہے وہ اترا کھنڈ میں ہو چاہے وہ کئی جگہ ایسے معاملے دیکھنے کو ملے جہاں پر معصوم کشمیری چھاتروں کو شکار بنایا جا رہا ہے اس نام پر کیونکہ حملہ کرنے والا ایک کشمیری تھا یدی کوئی ایک ویکٹی غلطی کرتا ہے تو کیا اس کی سزا پورے اسٹیٹ کے لوگوں کو ملنی چاہیے اس پر سپریم کورٹ میں ایک بی آئی ایل دائر کی گئی تھی تاریخ عدیب دوارہ جس میں نو راجیوں کے نام دیئے گئے تھے اور سپریم کورٹ سے مانگ کی گئی تھی میں دو اسٹیٹ کے نام اور بڑھائے گئے ابھی سپریم کورٹ نے گیارہ اسٹیٹ کو ایک فرمان جاری کیا ہے اور سخت فرمان جاری کیا ہے جس میں کندر سرکار کو لطار بھی لگائی ہے اور اس کے باوجود کہا ہے کہ جلد سے جلد ریپورٹ درج کی جائیں ان معاملوں میں جو اسٹیٹ کے سیکریٹری چیف سیکریٹری ہوتے ہیں مطلب پھر مختصف ہوتے ہیں ان کو اور جو ڈریکٹر جنرل وقت پولیس ہوتے ہیں ان کو دشاندردیش دیے گئے ہیں کہ سبھی راجیوں میں زرے اس طرح پر نونل ادھیکاری بنائے جائیں جو اس طرح کی گھٹناوں کی ترنت کاروائی کریں گے اور آروپیوں پر جو بھی اس طرح کی گھٹنا کرتا ہے اس کو سزا دی جائے گی اس کو لے کر کے جمہو کشمیر میں یہ معاملہ آیا ہے کیونکہ وہاں پہ جمہو میں کئی ساری گھٹنا ایسی دیکھنے کو ملی تھی اترا کھنڈ میں دیکھنے کو آیا دہرود دہرادون میں ہوا تھا ہریانہ میں بھی ایسے معاملے سامنے آئے اتر پردیش میں بیہار میں ویسٹ بینگول پنجاب مہاراسترہ میگالیا چھتیس گھٹ ان سبھی اسٹیٹس کو دشاہ نردیش جاری کر دی گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اگر ہنسہ ہوتی ہے تو نوڈل ادھیکاری اس کی ترنت سنگیان لیں اور اس پر ترنت کاروائی کریں دیش کا ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ منسٹری آف ہرم افیرز کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی نوڈل ادھیکاری بنائے جائیں گے اور جو بنائے گئے ہیں ان سب کے بارے میں پرچار اور پرسار کریں تاکہ لوگوں تک یہ معاملہ پہنچ سکے کہ اگر کہیں پر کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو کس نوڈل ادھیکاری کو اس کے بارے میں جانکاری دینی ہوگی کہاں سے اس کی کاروائی کی جا سکتی ہے حالانکہ جو اٹور نہیں جانرل تھے جو سرکار کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے وکیل کے کے وینو گوپالن ان کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار صرف ایڈوائزری جاری کر سکتی ہے نردیش نہیں کر سکتی اور منسٹری اور ہوم افیرز پہلے سے اس کو لے کر کے قدم اٹھا رہی ہے اور سجگ ہے لیکن کتنی سجگ ہے اور کتنی کاروائی ہو رہی ہے یہ آپ سب لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں بیراد سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے اور ابھی اگر نوڈل ادھیکاری آپ کہیں بھی انہی سٹیٹس میں ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سو نمبر پر تورانتہ کاروائی کریں تورانتہ پیل کریں اپنے ڈائل کریں نمبر اور گھٹنا کی پوری جانکاری دیں اس کے علاوہ اگر کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ جو ہے کورٹ بھی جا سکتے ہیں آپ جو ہے ڈسٹیگ مجسٹیٹ سے بھی مل سکتے ہیں جا کر کے اور اس طرح کی گھٹناوں کو روک جانے کے لئے کئی سارے پربند کیے جا رہے ہیں کچھ ترت ویسے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوہزار انیس کا چناؤ سر پر ہے صرف لیمیٹیڈ ایک چھوٹی سی تعداد ہے ان لوگ کی ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا مقصد ہے دیش میں ماحول کو خراب کرنا ہندو اور مسلمان کو دو حصوں میں آلگ الگ بات دینا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ تھوڑا سبر سے کام لیں تھوڑا ہمت سے کام لیں اور دیش کی ایکتہ کو بنائے رکھنے کی کوشش کریں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں شہداد بنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ